ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس آٹا بھی نہیں، ہمارے پاس دال بھی نہیں، ہمارے پاس چاول بھی نہیں، ہمارے پاس دودھ بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ہم کنگلے بھیکاری ہیں سر، it's a fact کیوں ہم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں اس حکومت نے آ کر چند ہی دنوں میں اتنی مہنگائی کر دی، اتنی مہنگائی اور اب بھی مسلسل مہنگائی میں زافہ ہوتا چلا جا رہا ہے میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں، بولے تیل نکل آیا، یہ نکل آیا، سب فراد جھوٹ پاکستان کے پر کوئی تیل کے زخائر نہیں، کوئی گیس کے زخائر نہیں، ٹوٹل نونسنس پاکستان ایک تہائی بھی اپنے تیل کے زخائر نہیں پیدا کر سکتا پاکستان صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے، علی ناصر آج ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہے عمران خان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہار نہیں مان رہے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے چاہے گرفتار کر لیا جائے، چاہے ان کی جان جاتی ہے جان چلی جائے لیکن وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے سادیو ماتر پچھلے تین مہنوں میں جو ہے وہ مہنگائی کئی کئی گنا سے پاکستان میں بڑی ہے ہر چیز کی اس کا کارن کیا، اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے حساب سے تو اگر یہاں پہ کوئی چیز ایک روپے کی ہے لگ بھگ پاکستان میں وہ دو روپے نبے پیسے گی ہے، لگ بھگ دو روپے پنچانبے پیسے کی آسفات میں بیٹھے گی لگ بھگا ہلماس تین روپے مان سکتے ہیں تو تین گناہ زیادہ مہنگائی یہاں سے ہندوستان کے مقابلے پاکستان میں ہیں انکم کم ہے، سب چیز کم ہے لیکن یہ سب ہو صرف صرف اسی لئے رہا ہے کیونکہ جتنے یہ مافیا ہیں نا، شوگر مافیا، آئل مافیا، سبجی مافیا، پیاج مافیا، لیسون مافیا، چاول مافیا، گے ہوں مافیا یہ سب جو ہیں یہ سرکار کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں یہ سب سرکار کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں سب اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا رہے ہیں اگر مہنگائی دنیا پر میں اتنی بڑھتی انفلیشن تو یہ اپنا اور پروفیٹ جوڑکا اس کو اتنا کر دیتے ہیں اس کاران پاکستان اس طرح پہنچ رہا ہے کیونکہ پاکستان ڈیفولٹ آلیڈی کر چکا ہے پھر چیز کی آدھر ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بھر آئیکن دبا لیں کیونکہ روپے کی تو کوئی قدر ہی نہیں رہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے اسے ہر آدمی ڈالر ڈالر کرتا ہے ڈالر ڈالر اور روپے کی اتنی بے قدری ہو جانے کے بعد ڈبل سینچری بن جانے کے بعد اب پتہ نہیں روپے کا بنے گا کیا پاکستانی معیشت کا بیڑا گھرک ہو جائے گا ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلا جو جھوٹ ہمارے ساتھ بولا جاتا ہے بہت بڑا فراوڈ ہے کہ ہم وسائل سے مالا مال ہیں اور ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں اور ہمارے پاس فلان ہے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہمارے پاس آٹا بھی نہیں ہمارے پاس دال بھی نہیں ہمارے پاس چاول بھی نہیں ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے USA کی آبادی تیس کروڑ کے لگ بھگ ہوگی آگ تھوڑی سی زیادہ ہوگی شاید بتیس ہو جائے ٹھیک ہے لیکن ان کا رغبہ ہم سے دس گنا سے بھی زیادہ ہے سر وہ وسائل سے وہ مالا مال ہیں ہم کنگلے بھیکاری ہیں سر it's a fact کیوں ہم عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں صرف چند لوگ ہیں جو یہ 4x4 چلا سکتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں چند ہی کتے ہیں جو باہر کا کھانا کھا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کتوں ہاں کھانا بند کر دو پاکستان میں چند ہی کتے ہیں جو باہر کا کھانا کھاتے ہیں زیادہ تر کتے یہی کا کھانا کھاتے ہیں یار بس کر دو یار تم لوگوں سے زیادہ بڑا چھوڑو کوئی نہیں پاکستان کو اگر برباد کیا ہے تو یہ ہے پپو قسم کے جو ایکونومیسٹ ہے نا میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں بولے تیل نکل آیا یہ نکل آیا سب فراد جھوٹ پاکستان کے پر کوئی تیل کے زخائر نہیں کوئی گیس کے زخائر نہیں ٹوٹل نونسنس پاکستان ایک تہائی بھی اپنے تیل کے زخائر نہیں پیدا کر سکتا ناظرین یہ ہمیں فول بنا رہے ہیں بے اکوب بنا رہے ہیں پاکستان صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے علی ناصر آج ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہے جب تک اس ملک کا رکبہ نہیں بڑھایا جائے گا جب تک اس ملک کو اور بڑا اور وسی نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ملک نہیں چل سکے گا ناظرین جس نے ہندوستان کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے ہماری جو وہاں مسلمانوں کی مسجدیں اس میں پتہ نہیں شیو لنگا نکال دیا ہے بولنے یہ شیو لنگا ہے یہ شیو لنگا ہے ہماری مسجدیں خراب مت کرو ہم آپ کے مندروں کا اعترام کر رہے ہیں آپ کی مذہبی جگہوں کا اعترام کر رہے ہیں آپ ہماری مسجد کا اعترام کرو لیکن سر یہ ڈالر روپے سے بڑھ کر کہیں بڑھ کر یہ مسجد کا تقدس ہے اور اس کی بات کرنا ضروری ہے کسی گاؤں میں تین بھائی رہتے تھے ان کے گھر پر پھل کا ایک درخت تھا جس کا پھل بیچ کر یہ کہنے کے دو وقت کی روٹی حاصل کرتے تھے اچھا ایک دن کوئی اللہ والا ان کے گھر کا مہمان بنا اس دن بڑا بھائی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا دونوں چھوٹے بھائی یہ کہہ کر کھانے میں شریک نہ ہوئے کہ جی ان کو بھوک نہیں ہے اچھا آدھی رات کو مہمان اٹھا جب تینوں بھائی سو رہے تھے اس نے ایک آری سے وہ درخت کٹا اور اپنی اگلی منزل کے طرف نکل گیا اب ناظرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تینوں بھائیوں کا روزی کمانے کا جو ذریعہ وہ درخت تھا جب وہ کٹ دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد وجود ان کے دن کیسے بدل گئے وہ خوشحال کیسے ہو گئے امیر کیسے ہو گئے اس کا جواب یہ کہ ان تینوں بھائیوں نے درخت کے پھل نکلنے کے انتظار کی امید ختم ہونے پر زندگی کے لیے دوسرے اسباب کی تلاش شروع کر دی اور اللہ نے ان کو اس کے نتیجے میں برکت بھی عطا فرما دی اب اس کہانی میں گہرا سبق ہے سیکھنے والوں کے لیے وہ یہ کہ جب بھی ہم پر دنیا میں اسباب کا کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری بھی زندگی میں ایک طفان سا آ جاتا ہے اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا کچھ نہیں بچا جبکہ یہ کسی نئے آغاز کے لیے قدرت کا پیغام بھی تو ہو سکتا ہے یعنی جس لمحے کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کب مارچ کی کال دیتے ہیں اور اب انتظار کے گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیئے کہ وہ جمعہ کا روز ملتان جلسے میں شہر اکدار کی جانب مارچ کی بقائدہ کال دے دیں گے اب عمران خان شہر شہر گلی گلی میں جا کر اپنی تحریک کو مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں اچھے اس وقت لوگ صرف اور صرف حق سچ کی بات سننا چاہتے ہیں اور حق سچ کی شمعہ اس وقت صرف اور صرف عمران خان ہی روشن کیے ہوئے ہیں عمران خان پر ہر طرح کی مسئیبت ڈالی جا رہی ہے لیکن وہ آپ نے یہ جو آپ کہہنے کے مقصد سے بلکل بھی رتی بھر بھی پیچھے ہٹنے کو اپنے مقصد تیار نہیں ہو رہے عمران خان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ہار نہیں مان رہے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے چاہے گرفتار کر لیا جائے چاہے ان کی جان جاتی ہے جان چلی جائے لیکن وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اور اب یہی حکومت اتنی بے باس ہو گئی کہ خود سے فیصلے نہیں کر پا رہی ہے ڈالر ڈبل سینچری کروز کر چکے اب شہباز حکومت نے اس آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع کر دی ہیں جس پر عمران خان کو جاتے تھے لیکن آج موجودہ حکومت کو امپورٹڈ ہونے کا تانہ مل رہا ہے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بفاقی حکومت ایک ووٹ پر زندہ ہے جو اب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے حکومت نہیں چل رہی ہے اور یہ اس وقت بھیق مانگ رہے ہیں کہ لانگ مارچ روکا جائے قوم عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ کے لئے نکل رہی ہے ملتان چل سے میں عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے نگرا وزیراعظم کے لئے معیشت دانوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور یہ جتنی دیر کریں گے اتنی ہی اپنی سیاسی قبر کھو دیں گے عاصفری زرداری نے انہیں وہاں مارا ہے جہاں انہیں پانی بھی نہ ملے اس حکومت نے آ کر چند ہی دنوں میں اتنی مہنگائی کر دی اتنی مہنگائی اور اب بھی مسلسل مہنگائی میں زافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بھارت اور بریزیل دو بڑی عبادی والے ممالک ہیں جہاں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے اور اس کے فوائد پر بہت جو تمام جو مبسرین ہیں وہ اتفاق بھی کرتے ہیں بریزیل یا بھارت میں آج تک ان مشینوں میں کسی قسم کا کوئی فراڈ رپورٹ نہیں ہوا ہے کئی سیاستدانوں نے شکوک و شبات پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن آخر میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس کا سادہ سے جواب یہ مشین ہیک نہیں ہو سکتی یہ مشین ہیک نہیں ہو سکتی کیونکہ ہیکنگ کے لیے مشین کا انٹرنیٹ سے جڑا ہونا ضروری ہے سادھیوں جس پہ ہم نے ویڈیو کو شروعات میں چرچے کری کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا ہے اب ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیش جو ہے اس میں چارٹ ٹکڑے ہو جائیں گے یا اس میں آپ پوری طریقے سے جنتہ ویڈرو کر دے گی ایک آدمی دوسرے کو پکڑ کے لوٹ لے گا ہے مطلب وہ سب چیزیں ایسی نہیں ہوتا سمجھتے نا کہ اگر ڈیفالٹ کر گیا اس کا مطلب ٹکڑے ہو جائیں گے دو ٹکڑے ادھر دو ٹکڑے ادھر دو ٹکڑے ادھر ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ دیکھو افغانستان ہے افغانستان ایک آلریڈی ڈیفالٹڈ کنٹری ہے تو وہاں پہ جو بیسک ہیومن کے رائٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مہنگائی حد سے پار چلی جاتی ہے کمائی کے ذریعے اور باہر سے جتنی بھی جو بھی انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہ سب چیز ختم ہو جاتی ہے پورا ان کا جو سرکار ہے سرکار ڈیفالٹ کرتی دیش کوئی بھی ڈیفالٹ نہیں کرتا ہے اگر آپ دیکھ لو کسی بھی گریب سے گریب بھی جو دیش ہیں بھوٹان کو اگر ہم دیکھ لیں بھوٹان کوئی کیوں نہیں قبضہ کر پائے بانگلہ دیش فیچ کیوں نہیں قبضہ کر پائے بانگلہ دیش حالا کہ اتنا گریب نہیں ہے لیکن پھر بھی کیوں نہیں قبضہ کر رہا کیونکہ سرکار چھوٹے ایریا میں بھی اگر سو لوگ بھی کھڑے ہیں اس میں ایک تو ہوگا جو سب سے امیر ہوگا ایک تو ہوگا جو سب سے ایمیر ہوگا تو وہ ان سو لوگ کو لٹ کرے گا یہ چیز ہوتی ہے کہنے کا مطلب کہ پاکستان میں جو ابھی سرکار ابھی وہ اولیڈی نکل جگا ابھی پوری ترکیس ڈیفولٹ مطلب کی نئی ہوا لیکن پروسس میں لگ بگ 70 80% ہو گیا ہے وہ کیسے جتنی بھی چیزوں کے پرائیسز ہیں دام وہ سرکار کے اس سے باہر نکل گئے ہیں عمومن آپ دیکھو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں جیسے ہندوستان ہے یا باقی کنٹریز ہیں ان میں جو سرکار ہوتی ہے وہ ایک ریولیٹری باڈی کا رول پلے کرتی کہ بھائی MRP اور جو minimum اور maximum retail price ہے وہ سرکار decide کرتی زیادہ در چیز ہوگا تو وہ چیز کرتی لیکن پاکستان میں سرکار کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے اب سرکار میں آپ یہ دیکھو پاکستان میں کی پیٹرول پمپ والے کی مرجی ہے کی مجھے 16% کمیشن چاہیے تو چاہیے نہیں دوگے پیٹرول پمپ بند ہوا یہ ابھی دین مہینے پہلے پاکستان میں یہ چیز ہوئی اگر نہیں دوگے پورا بند education مافیا ہے جن کی university جن کے school ہیں ایک time پہ جب covid start ہوا تھا سرکار نے بولا کہ بھائی بند کرو انہوں نے کا نہیں بند کریں گے نہیں کروا پی سرکار ان کو بند ایسے ہی جو کوئی اگر مان لیچے چینی مافیا ہے جو کوئی اگر مان لیچے چاول مافیا ہے اس نے set کر دیا کہ بھائی میرے کو اگر مہنگائی جو چیز پیچھے سے 50 کی آ رہی تھی وہ بیچ رہا تھا 70 کی اب وہ چیز 50 سے بڑھ کے 60 ہوگے فار اگزامپل تو یہ نہیں کہ وہ 10 ہی روپے بڑھ کے 70 کی اسٹی کر دے وہ بیچے گا اس کو 900 روپے میں یا شاید اس سے بھی زیادہ کی اس کو جو پیچھے سے لاغت آئی وہ تو بڑھے گی بڑھے گی اس کا اپنا profit margin بھی بڑھ جاتا ہے یہ ہوتا ہے default کا مطلب کہ وہاں پہ جو main جنتا ہے وہ تباہ ہو جاتی لیکن اس کے بعد بھی ایک دو پرسنٹ لوگ جو elite ہیں وہ کبھی default نہیں کرتے یہ ایک سچا ہی ہے افغانستان بھی ایک آت پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن جو ابھی بہت امیر ہیں ایک سے گھٹیا گھٹیا دیشن میں آپ دیکھ لو افریقہ کے ایک سے پچھڑے دیشن دیکھ لو ایک آت پرسنٹ elite ہے جو امیر تھی امیر ہے امیر رہے گی ایسا نہیں ہے کہ پھر پوری طریقے سے وہ نرنکش ہو جاتا ہے یا سری لانکہ میں کچھ short term کیلئے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ default نہیں ہے وہ short term پہ public تھوڑی چی بیکاب ہوئی ہے وہ زیادہ دلم میں تک نہیں چلے گا وہ صرف ریاکشن ہے سرکار کے پرتیوط لوگ کا گصہ ہے سرکار کے پرتی اس سے ایدہ کچھ نہیں ہے اب اس ویڈیو پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایسے ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے